بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی چینل مائی کرییشن ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو برائیڈل گاؤنٹ کٹنگ کرنا سکھا رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہمارے پاس دو کلر کی کپڑے ہیں یہ گرین ہے اور ایک پرپل کلر کا ہے ویورز سب سے پہلے ہم نے گاؤنٹ کیونکہ کٹنگ کرنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پرپل کلر کا ہمارے پاس کپڑا ہے ہم نے یہ لینا ہے اور اس سے ہم نے دبل کرتی رکھا ہوا ہے یہ بیک پیس ہم نے لیا ہے پہلے بیک پیس اور فرنٹ دونوں کی کٹنگ کریں گے اور پھر آپ کو انر شرٹ کی بتائیں گے یہ دیکھئے ویورز جو اب ہم رکھیں گے اس کپڑے کے اوپر یہ ہماری انر شرٹ ہے انر شرٹ کیونکہ برائیڈل کا ہے تو انر شرٹ بھی امبرائیڈڈ ہے اور اوپر کی جو ہماری گاؤن ہے وہ بھی برائیڈل کا ہے تو پھر وہ بھی امبرائیڈ گاؤن ہے یہ دیکھئے اسے ہم نے ادھر کے سائٹ فولڈ کر دینا ہے جو انر شرٹ ہے وہ ہم کٹنگ کر چکے ہیں اور اس کے بعد ویورز اب ہم نے اس کپڑے کے اوپر فرنٹ پیس رکھنا ہے یہ دیکھئے فرنٹ پیس ہم نے تھوڑا سا گیپ دیکھے رکھنا ہے تاکہ جو انر شرٹ ہے وہ شو ہو جب ہمارا گاؤن ریڈی ہو جائے دیکھئے ویورز جو انر شرٹ ہے وہ چھوٹی ہے جبکہ ہمارا گاؤن جو ہے اس کی لینڈ تھوڑی بڑی ہے ویورز اب ہم آپ کو لینڈ بتائیں گے جو ہم گاؤن کی لینڈ بنا رہے ہیں وہ تقریباً 44 انچز ہے اور نیچے سے ویورز آپ کو گاؤن کی پیمائش کر کے بتائیں گے کہ نیچے سے جو ہم گاؤن کی پیمائش لے رہے ہیں وہ تقریباً 14 انچز ہے ویورز اب آپ کو ہم شولڈر کی پیمائش کر کے بتائیں گے 7.5 انچز ہم شولڈر کی پیمائش لے رہے ہیں اور اس کی جو لینڈ ہم لے رہے ہیں وہ بھی تقریباً 7.5 انچز ہی ہے کیونکہ ویورز اس ڈریس پر ایمبرویڈی ہوئی بھی ہے تو ہمیں اس پر نشان لگانے میں تھوڑی سی پرابلم ہوگی تو یہ دیکھیں میں آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں 7.5 انچز ہم نے شولڈر کی لینڈ لی ہے اب ہم آپ کو چیسٹ کی پیمائش بتا رہے ہیں 12 انچز ہم نے چیسٹ کی لینے ہیں پیمائش اور سنٹر سے جو ہم پیمائش لے رہے ہیں وہ 11 انچز ہے ویورز اب ہم نے ہپس کے پاس سے پیمائش کرنی ہے تو 13 انچز ہم نے ویٹ لی ہے اور یہ دیکھیں اس سے ہم نے اس طریقے سے نشان لگا لینا ہے اور آپ کو اوپر سے بتائیں گے یہ ہم نے جہاں پہلے نشان لگایا ہے وہاں سے ہم نے اس طریقے سے نشان لگانا ہے تاکہ جو ہماری شیٹ کی شیپ ہے وہ بالکل ٹھیک آتی رہے اور جہاں ہم نے چیسٹ کی پیمائش کی تھی وہاں سے ہم نے سنٹر کی پیمائش تک نشان لگا لینا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور آم ہول اور شولڈے کی بھی ہم نے پیمائش کی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس طرح نشان لگا دیا ہے تاکہ آپ کو شو ہو کہ کمیز کی جو کٹنگ ہوگی وہ کس طریقے سے ہوگی گاؤن کی سوری ویورز گاؤن کی کٹنگ اور سٹارٹ کر لیتے ہیں تو گاؤن کی کٹنگ کرنے کے لئے ہم نے کپڑے کو ٹھیک طریقے سے پہلے رکھ لینا ہے تاکہ جو کٹنگ ہے اس میں خرابی نہ ہو کوئی ذرا سی بھی تھوڑا سا گیپ دے کے ہم نے کٹنگ کرنی ہے تاکہ سٹیچنگ کا بھی اسی میں ہی ہو جائے سٹیچنگ کر دیں تو تھوڑا سا ہمارے پاس فائدہ ہو جائے ہمارا تو یہ اس لئے دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے کٹنگ کریں گے تھوڑا سا گیپ دے کے اس کے بعد ویورز آم ہول کی کٹنگ کریں گے اوپر سے ویورز شولڈر کی کٹنگ کریں گے اس کے بعد ویورز ہم نے نیک لائن کی اور جو ہمارا آم ہول ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو ہم نے فرنٹ پیس کو الائدہ کر لیا ہے فرنٹ پیس کی آم ہول کی ہم نے تھوڑی سی ڈیپ کٹنگ کرنی ہے تاکہ فرنٹ سے جو فٹنگ ہے وہ بہت ہی خوبصورت آئے اوپر سے تھوڑی سی شولڈر کی کٹنگ بھی کریں گے تاکہ اس کی بھی فٹنگ میں بہت ہی خوبصورتی آ جائے جب سٹیچنگ کرنے تو انر شرٹ کی بھی ہم نے شولڈر کی کٹنگ کر لینی ہے اب ویورز نیک لائن کٹنگ کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امرویٹی ہوئی نیک لائن پر ہم نے اس سے ہاف انچز کا گیپ دے کے سیم شیپ کی کٹنگ کی ہے دیکھئے ویورز اور جو کاؤن ہے اس کی کٹنگ ہو چکی ہے ویورز اب ہم آپ کو سلیز کی کٹنگ کرنا بتائیں گے تو دیکھئے 20 انچز ہم نے سلیز کی لینڈھ لی ہے اب ہم نے اس سے ڈبل کر لینا ہے ویورز ہم ڈرائٹ لیف دونوں سائیڈ کی سلیز ایک ساتھی کٹنگ کر رہے ہیں اب دیکھ رہے ہیں اس سے ہم نے ڈبل کر لیا ہے ڈبل کرنے کے بعد ویورز اوپر سے جو ہم پیمائش لیں گے وہ تقریباً 8 انچز ہے اور جو نیچے سے ہم ویٹ لے رہے ہیں وہ تقریباً 6 انچز ہے اس سے ہم نے اس شیپ میں کٹنگ کر لینا ہے اور ایک سائیڈ سے یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے کٹنگ کرنا ہے اور اب ہم نے اوپر کی کٹنگ کر لینا ہے ویورز اور اس طرح ہماری سلیز بھی کٹنگ ہو چکی ہیں اب ہم آپ کو گاؤن کے اوپر یہ سب رکھ کر دکھائیں گے کہ ہمارا جو گاؤن ریڈی ہوگا وہ کس حریکے کا لگے گا سب سے پہلے ہم نے بیک پیس لے لینا ہے یہ دیکھیں بیک پیس رکھ کر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں ہم نے فرنٹ جو انر شرٹ ہے وہ رکھیں گے لیکن جب آپ سٹیچ کریں گے تو آپ انر شرٹ کے آپ بیک پیس اور فرنٹ پیس دونوں کو ایک ساتھ ہی رکھ کر سٹیچ کریں گے اور اس کے اوپر ہم آپ کو رکھ کر دکھائیں گے جو ہمارے گاؤن کا فرنٹ پیس ہے وہ اسے ٹھیک طریقے سے رکھ لیں گے اب اس کے اوپر ویورس فرنٹ جو پیس ہے گاؤن کا اس کے دونوں اس سے رکھیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ گاؤن جو ہے وہ کس طریقے کا لگ رہا ہے یہ دیکھئے یہ ہم نے ایک سائٹ رکھتی ہے گاؤن کی اور آپ اس سائٹ سے بھی دیکھیں بہت ہی خوبصورت لک آ رہی ہے اس کی اور دوسری سائٹ بھی اسی طریقے سے رکھ لیں گے گاؤن کی اور آپ دیکھیں سینٹر میں جو نیک لائن پر امرویڈی ہوئی بھی وہ بہت اچھے طریقے سے شو ہو رہی ہے بیک پیس کے ہم نے نیک لائن کے کٹنگ نہیں کی ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیس جو ہے امرویڈیڈ ہے تو اس سے گلہ نہ لٹکے اس وجہ سے ہم نے بیک پیس کے نیک لائن کے کٹنگ نہیں کی ہے اب ویورس گرین جو کیونکہ انر شٹ گرین ہے تو ہم نے گرین سلیز بنائی ہے یہ دیکھیں گرین ہم سلیز آپ کو رکھ کر دکھا رہے ہیں یہ سلیز لگا دیں گے اور جب گاؤن کے سٹیچنگ ہو جائے گی تو آپ کو فائنل لک دکھائیں گے برائیڈل ریس ویورس سٹیچنگ کے بعد ریڈی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور ٹچ کیجئے ایسے آپ ہماری نیو ویڈیوز کے نوٹفکیشن حاصل کر سکیں گے اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کہ لیکن ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ تینکیو